اسے پوچھیں اگر ان کی طرف سے پابندی ہے اور آپ دھوکہ دے کے یہ کام کر رہے ہیں تو گناہگار ہوں گے لیکن میک اپ ایسا ہو کہ جس میں یعنی اگر وضوح کیا ہے تو پانی اندر جا سکتا ہو جب آتا ہے نا کہ علماء سے محبت کرنا فرض ہے علماء سے بوز رکھنا گناہ کبیرہ ہے تو اس میں وہ علماء مراد ہوتے ہیں کہ جو عالم باعمل ہوں اور یورپ میں جو کانسپٹ ہے نکاح کا وہ یہ کہ کوئی بھی کسی کے ماتحت نہیں ہوگا ہر آدمی اپنی زندگی گزارے گا بس ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپس میں انہوں نے ایک رضا مندی سے ساتھ رہنے کے وعدے کر لی ہیں آٹ مارچ والے ہیں یا جو خواتین کا عالمی دن مناجت اس دن کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھے جاتے ہیں تو ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ طلاق کا حق جو ہے وہ خاتون کو یعنی خواتین کو کیوں حاصل نہیں ہے اگر خواتین کو ایک حق کوئی مرد دینا چاہے تو وہ کتنی طلاقوں کا حق دے سکتا ہے تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں لوگوں کو میں کریکشن کر رہا ہوں کہ طلاق مرد کو نہیں دی جاتی طلاق عورت کو دی جاتی ہے اگر عورت کو مرد نے طلاق کا اختیار دے دیا تو بھی عورت اپنے اوپر ہی طلاق واقع کرے گی وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد کو طلاق دے دے کیونکہ طلاق کا مطلب ہے آزادی تو عورت باؤنڈ ہوتی ہے نکاح کے بعد تو آزاد بھی عورت ہی ہوتی ہے مرد نہ باؤنڈ ہوتا ہے نہ آزاد ہوتا ہے کیونکہ عورت مرد کے ماتہت ہوتی ہے ہاں مرد ذمہ داریوں کا پابند ضرور ہوتا ہے لیکن عورت کے ماتہت نہیں ہوتا اسلام میں جو شادی کا کانسپٹ ہے اس میں یہ کہ عورت شہر کے ماتہت ہوگی اور یورپ میں جو کانسپٹ ہے نکاح کا وہ یہ کہ کوئی بھی کسی کے ماتہت نہیں ہوگا ہر آدمی اپنی زندگی گزارے گا بس ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپس میں انہوں نے ایک رضا مندی سے ساتھ رہنے کے وعدے کر لی ہیں اس سے زیادہ ان کے ہام میریج کی کوئی حیثیت نہیں لیکن باؤنڈ اتنا کر دیتے ہیں کہ ایک طلاق کے بعد آدھی آدھی جائد آدھیں دینی پڑتی ہیں تو ایک عجیب ہی غیر فطری سا نظام مسلط کیا ہے اسلام کیونکہ دین فطرت ہے تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت پابند ہوگی اور مرد اس کا نانفقہ اٹھائے گا اب جو پابند ہوتا ہے تو آزاد بھی وہی ہوتا ہے تو پابند ہے تو مرد جب اس کو چاہے آزاد کر دے طلاق دے دے اور اس کو طلاق کا اختیار بھی دے سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کو آزاد کر لو مجھ سے میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں تو ہمیشہ طلاق عورت کے اوپر واقع ہوتی ہے مردوں پر واقع نہیں ہوتی تو باقی جو آپ کا سوال ہے کہ طلاق کا حق بیوی کو دینے کی صورت میں بیوی خود پر کتنی طلاقیں واقع کر سکتی ہے بھائی جتنی طلاقوں کا حق دی ہے اس نے کیونکہ مرد طلاق کا مالک ہے تو وہ دوسرے کو بھی مالک بنا سکتا ہے تو وہ یوں کہہ سکتا ہے بیوی کو تمہیں طلاق کا حق ہے تو اگر ایسے کہا تو ایک طلاقِ رجی کا حق ہے اگر یوں کہہ دیا تمہیں طلاقِ بائین کا حق ہے تو ایک طلاق کا حق ہوگا لیکن وہ ایسی طلاق ہوگی جس سے نکاح ٹوڑ جائے اور اگر یوں کہا تمہیں تین طلاقوں کا حق ہے تو تین طلاقوں کا حق ہوگا تو جتنی طلاقوں کا رائٹ شوہر بیوی کو دے گا اتنی ہی طلاقیں عورت اپنے اوپر واقع کر سکتی ہے لیکن یہ خوب سمجھ لیں یہ طلاق کا حق شادی سے پہلے دینے سے عورت کو حاصل نہیں ہوتا ابھی کسی عورت سے شادی ہوئی نہیں اور کہہ دیا کہ میری طرف سے تمہیں تین طلاقوں کا یا دو طلاقوں کا حق ہے پھر نکاح ہو گیا تو حق نہیں ہوگا یہ نکاح کے بعد حق دینے سے یا عجاب و قبول میں یہ الفاظ بڑھانے سے حق حاصل ہوگا مثال کے طور پر خاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ اس شرط پہ کیا کہ عورت کو بھی طلاق کا حق ہے تو مرد پھر کہہ کہ ہاں قبول ہے تو پھر یہ شرط ہوگی نکاح سے پہلے اگر پیپر پہ سائن کر دیئے اور طلاق کا حق دے دیا نکاح نامے پہ سائن کر دیا ابھی عجاب و قبول ہوا نہیں ہے تو اس کی کوئی شریح حیثیت کچھ بھی نہیں ہے لہذا عجاب و قبول کے بعد حق دے گا یا عجاب و قبول کے اندر یہ الفاظ دہرائے جائیں اکثر مولانا پزدور آمان صاحب کی مثال لوگ دیتے ہیں کہ جو بھی ہے جس طرح کی سیاست بھی کرتے ہیں لیکن آپ ان کے پیچھے باتیں نہیں کر سکتے کہ ان کا شمار بھی علماء میں ہوتا ہے تو کیا ایک عالم کے ساتھ ذاتی طور پر بغض رکھنا ان کے پیچھے باتیں کرنا ان سے اختلاف کرنا اسلام میں وہ جائز ہے علانیہ گناہوں میں مبتلا ہو تو وہ عالم عالم ہے ہی نہیں کیونکہ عالم جب شریعت کی استعلا میں کہا جاتا ہے تو وہ جس کے پاس دین کا پروپر علم بھی ہو اور عمل بھی ہو تو اس لئے جب آتا ہے نا کہ علماء سے محبت کرنا فرض ہے علماء سے بغض رکھنا گناہ کبیرہ ہے تو اس میں وہ علماء مراد ہوتے ہیں کہ جو عالم با عمل ہوں تو اگر کوئی عالم کبیرہ اور علانیہ گناہ میں مبتلا ہے کبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ بھی چھوٹا نہ ہو اور علانیہ کا مطلب اس کا پتہ بھی ہو سب کو ایک تو ہوتا ہے کوئی چھپ کے گناہ کر رہا ہے تو اس پہ تو شریعت نے حکم دیا پردہ ڈالو تو اس کو تو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے ہر شخص کے گناہ کو چھپانے کا حکم ہے بشرت ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کی بات ہو لیکن اگر مخلوق کے حقوق کوئی ضائع کر رہا ہے تو بے شک چھپ کے بھی کر رہا ہے تو بھی اس کو ایکسپوز کیا جائے گا تاکہ مخلوق اس کے شر سے محفوظ رہے لیکن اگر کوئی اللہ کا حق کے بارے میں حق تلفی کر رہا ہے اور چھپ کے کر رہا ہے گناہ تو پھر اس کو شریعت میں چھپانے کا حکم ہے لیکن جو علماء کھلے عام قبیرہ گناہ کرتے ہیں جیسے مالی کرپشن ہے کسی عالم میں تو یہ تو حقوق لباد سے اس کا تعلق ہے مثال کے طور پر ایک مدرسے کا محتمیم ہے چندہ لے رہا ہے اور ادھر کھا بھی رہا ہے حرام کھا رہا ہے آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے تو اس سے بغض ہونا ایک نیچرل ہے کیونکہ وہ اپنے علم پر خود ہی عمل نہیں کر رہا تو عالم تھوڑی وہ تو جاہل ہے قرآن کی اسطلاح میں ایسے لوگوں کو جاہل کہا گیا ہے یا کوئی شخص زکاةیں لے لے کے کھا جاتا ہے ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھیں مذہب کے نام پر منجن بیچ رہے ہیں وہ ادارے بنا لیتے ہیں اور اپنے سائٹ بزنس ہو رہا تھا انہی پیسوں سے بہت اس طرح کا مذہبی لوگوں میں بھی خرابیاں ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں کسی ایسے شخص سے بغض رکھنا وہ انسان کو ہوتا ہے بغض یہ نیچر ہے انسان کی سارے کہ آج کل جو خواتین ہیں اس میں میک اپ کا فیشن بھی چل لائے تو ہمیں یہ بتائے کہ میک اپ کے ساتھ کیا نماز ہو جاتا ہے یا اس کا بہترین طریقہ کار کیا ہے جی میک اپ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے لیکن میک اپ ایسا ہو جس میں یعنی اگر وضو کیا ہے تو پانی اندر جا سکتا ہو اور اگر وضو کر کے میک اپ کیا تو پھر تو ویسی پانی تو چلائی گیا تو جائز ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ یوٹیوب کی بھی ایک پالیسی ہے اس پالیسی کے مطابق ہم بار بار جو ہے ایک ویڈیو یوٹیوب پر نہیں ڈال سکتی ہے تو آپ ہمیں بتا دے اگر ہم ایک ہی ویڈیو یا دوسرے کی ویڈیو یوٹیوب پر ڈال کر اگر ان سے پیسی کماتے تو کیا وہ یوٹیوب پر ویڈیو ڈالنا وہ حرام ہے یا ٹھیک ہے ارننگ حلال ہوگی کیونکہ ارننگ کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ یوٹیوب نے پرمیشن دی ہے یا نہیں دی ارننگ کا تعلق اس سے ہے کہ جو اس پہ آپ ایڈ دکھا رہے ہیں تو کمپنی کی پروڈکٹ کو آپ پروموٹ کرنے ہیں تو کمپنی آپ کو اپنی پروڈکٹ کو پروموشن کی پیسے دیتی ہے تو وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں باقی یہ کام ویڈیو اپلوڈ بار بار کرنا جائز ہے یا نہیں تو یہ یوٹیوب والوں سے پوچھیں اگر ان کی طرف سے پابندی ہے اور آپ دھوکہ دے کے یہ کام کر رہے ہیں تو گناہگار ہوں گے اور اگر ان کی طرف سے پابندی نہیں ہے تو پھر دھوکہ بھی نہیں ہے اس میں پھر جائز ہوگا تو یہ یوٹیوب والوں سے آپ پوچھیں اور یہ گوگل پہ میرا خیال ہے لکھا وہ مل جائے گا آپ کو تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ویڈیو کو دوبارہ اپلوڈ کرنا شاید یوٹیوب کی نظر میں کوئی قانونی حلت ہے وہ اس کو پروموٹ نہیں کرتا یوٹیوب لیکن اس میں میرا خیال ہے کوئی پابندی نہیں ہے اگر ہوتی تو یوٹیوب لگا سکتا ہے وہ اپلوڈی نہ کرے وہ اڑا دے گا آپ کے چینل سے لیکن مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں یہ آپ یوٹیوب کے ماہرین سے رابطہ کریں